ناظرین آپ کو کھیلوں کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں سپورٹ فکسنگ الزامات کے بعد موتل ہونے والے کرکٹر شاہزیب حسن پر ایک سال کی پابندی اور دس لاکھ روپے جرمانہ آئیٹ کر دیا گیا پاکستان کریٹر پورٹ کے انٹی کرپشن یونٹ نے تین شکوں کی خلاف وردی پر شاہزیب حسن کو چارڈ شیٹ کیا تھا ان پر کھیلاریوں کو اکسانے اور بکیز سے رابطوں کو رپورٹ نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے شاہزیب حسن کیس کی انٹی کرپشن ٹریبیونل میں گلشتہ سال 21 اپریل سے سمات شروع ہوئی اور ان کے خلاف سپورٹ فکسنگ کیس کا فیصلہ 31 جنوری کو محفوظ کیا گیا تھا